ہلو جی گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سے بھی کومنٹ میں ضرور بتائیے میں تو اچھی ہوں فیٹ ہوں تندرست ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے میرا تھوڑا سا میک اپ سے کب کیونکہ آپ سبھی لوگ بولتے ہیں کہ بھاوی جی اور آپ میک اپ نہیں کرتے ہو بس ایسے ہی رہتے ہو کبھی آپ نے میک اپ نہیں کیا تو میں نے کہا چلو بھئی تھوڑا سا کرتے ہیں لیکن بہت جاتا مجھے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر ویڈیو میں کہ میں میک اپ میں نہیں رہتی ہوں گرمی سے ویسے پریسان رہتے ہیں کون میک اپ کرنے جائے گا اور ویسے ہی اچھا لگتا ہے مجھے ویسے بھی پیمپل کی بڑی زیادہ پرابلم ہے مجھے بہت زیادہ پتہ نہیں کیوں کچھ بھی اگر میں لگا لوں تو پیمپل ضرور ہوتے ہیں مجھے تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا دور رہتی ہوں اور تھوڑی آلسی بھی ہوں ایسی بات نہیں ہے تو یہ دیکھئے اور پھر سے وہی والی ساڑھی آج میں نے پہن لی ہے اچھا میں بہت اچھے سے مط کچھ بتانے والی تھی آپ سبھی کو مجھے بہت اچھے سے یاد کر کے رکھا تھا لیکن میں بھول گئی کیا اور کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے کومنٹ میں کچھ کوئی کچھ پوچھتا ہے تو پھر مجھے یاد نہیں رہ گیا مجھے کسی کا کسی نے مجھے بہت ضروری بات بولی تھی کچھ تو اس کا مجھے انسور کرنا تھا لیکن بھول گئی اب میں کیا کروا ایڈیٹنگ بھی نہیں بند کر سکتی گی میں بند کر کے جاؤں پھر دیکھنے اب جب یاد آئے گا تو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی آپ سبھی کو اور آپ سبھی لوگ ویڈیو کو پورا دیکھئے دیکھئے اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ویڈیو کیسے لگی تو میں نے آج یہاں پہ صبح صبح تھوڑا سا دیکھے ریڈی ہو گئی ہوں اور اب مجھے کنگی بھی کرنی ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے یہاں پہ میرے لیکن میں یہاں پہ میں نے کیا تھا کیونکہ بہت سارے بندر تھے میں نے سوچا تھا میں باہر جاؤں گی وہاں پہ کنگی کریں گے لیکن بندر تھے تو میں نے دروازہ بند کر رکھا ہے کیونکہ بندر کی وجہ سے کبھی بھی ہم مطلب نہیں جا سکتے مطلب ہمیشہ باہر بڑی دکت ہوتی ہے اور یہاں سے میری پلیٹس جو ہے نا ادھر سے ادھر ہو رہی تھی میں ویسے پریسان ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں پہلے یہاں پہ ایک جو ہے پن لگا دوں اور تاکہ ویسے ہی مطلب ادھر ادھر میری ساری ہو جاتی ہے تو پھر یہ تو سارٹن کی ہے اور بہت اچھے سے مجھے آتا بھی نہیں ہے تو اب میں تھوڑا سا ٹینسن پری رہوں گی کیونکہ یہ ٹینسن نہیں رہتا نا کی اب جو ہے میرے پلیٹ خراب ہو رہے ہیں کیونکہ بڑا محنت لگتا ہے مجھے پہننے میں تو یہ دیکھئے اور اس کے بعد جو ہے اب میں کل سے گئیس کل سے کانٹینیو کروں گی آچھا میں کانٹینیو ویڈیو ریکارڈ کروں یا نہ کروں لیکن آپ سبھی تک میں نے ویڈیو شیئر کیا ہے اور کوئی دن ایسا نہیں گیا ہے کہ جب میں نے ویڈیو ہاں یہ ہو گیا ہے کہ کبھی ایک دن پہ ویڈیو ڈالا ہے کبھی دو دن پہ ویڈیو ڈالا ہے لیکن ہاں ویڈیو جاتی ہی جاتی ہے کیونکہ یہ نہیں ہو پاتا ہوتنا ڈیلی ڈیلی ہر چینل پہ ویڈیو ڈالنا نہیں ہو پاتا ہے گائیس کیونکہ چلو ٹھیک ہے ریکارڈ کر لیا تو پھر ایڈیٹنگ باقی رہ جاتی ہے تو کتنا ایڈیٹنگ کریں کتنا اپلوڈ کریں تو ایسے جس دن اس پہ کیا اس دن اس پہ نہیں اس طریقے سے میں کر پاؤں گی اور نہیں کر پاتی ہوں کیا کر سکتے ہیں تو یہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبے کتنے سارے بندر موک بیٹھیں ہیں بھرے بھرے موسیقی 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 ان لوگوں کا نا ڈیرہ ہمیشہ یہاں پہ زما رہتا ہے یہی ریجن ہو جاتا ہے کہ کبھی ہم لوگ باہر نہیں بیٹھ پاتے میں سوچتی ہوں باہر بیٹھیں گے پھر آپ لوگوں کو باہر کا بیو دکھائیں گے وہاں آ جا کے پھر آپ لوگوں سے باتیں کریں گے لیکن ایسا نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بندر بہت زیادے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو میری چوڑیاں بہت بڑی دکھ رہی ہوں گی تو یہ چوڑی جو ہے ممی کی تھی میں نے ایسے ڈال دی تھی کیونکہ رڈ کلر کی چوڑی میرے پاس تھی نہیں ویسے ابھی میرے پاس ایسی کوئی بھی نہیں ہے مجھے مطلب جانا ہے تو میں جاتی ہی ہوں ابھی جاتی ہی نہیں ہوں تو اس وجہ سے تو کیونکہ ابھی مطلب بارش بہت ہو رہی ہے مطلب ابھی تو دو دن سے نہیں ہو رہا ہے جب میری طویعت خراب ہو گئی تو بارش بھی بند ہو گئی جب تک میری طویعت نہیں خراب ہوئی تھی تب تک بارش ہو رہی تھی اور ادھر نہیں ہوا لیکن بھگوان جی کم سے کم بارش کریں کیونکہ گرمی اتنی تیز ہے تو بارش بھی ہونا ضروری ہے اور میں ہو سکتا ہے تو کل اس چینل پر لائی باؤں گا اور آج دن کیا ہے آج دن کیا ہے سٹر ڈے تو آج سٹر ڈے ہے جو ہے سنڈے ہے تو یہ ویڈیو کل ہی جائے گی تو سمجھ لیجئے میں منڈے میں لائی باؤں گا اگر سنڈے کو یہ ویڈیو جلدی اپلوڈ ہو گئی تو میں منڈے کو کیونکہ ابھی سٹر ڈے ہے رات ہے جب میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تو ساڑھے بارہ بچ رہے ہیں تو پھر اتنے ٹائم تو کوئی مطلب اتنے ٹائم اپلوڈ کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے کل ہی کریں گے تو کل جو کریں گے تو اس کو اٹھا سنڈے کو سام کو ہو سکتا ہے لائی آن بیجئے دیکھیں باری سوری تو بہت زور والی لیکن بعد میں میں سے ہی آدھا کہ میں چھوڑ باری سوری ہے آخری میں دکھاتی رہی بیجئے دکھا رہے ہیں باری سوری تو بہت پیر والی میں جنتر کو تھوڑا سا دکھا رہی ہوں چھتے پانی رکھتا ہے لیکن یہاں پہ نہیں رکھتا ہے تو میں دیکھے کتنا سارا تھا مطلب باری سوری صبح سے ہو رہی تھی بس ایسے تھوڑی دیتے لیے بند ہو رہی تھی تنگونا سنوے دارا پچھو باری سوری پھر تھوڑا ہو رہا تھا ہم لوگ تو نہیں بھیگتے ہیں کیونکہ باری سوری کا پانی ہم کو نفصان کرتا ہے اور کہیں کہیں یہی ہے جب مری طبیت خراب ہوئی تھی ہم گئے تھے سب جی لینے اور باری سوری تیز آئی جاتے وقت صحیح تھا آتے وقت جو ہے باری سوری تیز ہوئی کہ ہم بھیگ گئے تو یہی ریجن ہوا یہ دیکھیں یہ سام کا سمیں تھا اور طب کا ہے تو مطلب اس میں کئی مجھے ہی اتنا بھی نہیں یاد ہے کہ ایک دن کی ویڈیو ہے ویسے ایک دن کی ویڈیو ہے کیونکہ مطلب پوری ویڈیو میں ہی ہے ساری میں ہی ہے ویڈیو تو یہ ایک دن کی ہی ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنایا اور ویڈیو پرانی ہے میں نے آپ سبی کو پہلے ہی بتا دیا ہے تو آج کے لیے یہی آپ سبی کے ساتھ شیئر گیا ہے کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ ویڈیو نہیں ہوتی ہے چینل پہ تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے اور تب میں دیکھتی ہوں فون میں کہ میرے پاس کچھ دیکھوں میں کچھ کلپ ہے میرے پاس تو جو ہوتا ہے وہ میں ایڈیٹنگ کر کے آپ سبی کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ تاکہ جب ویڈیو جاتی ہے تو آپ سبی کو مطلب کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ مل جاتا ہے ہاں ہم ہیں کہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ ایسے مطلب بہت سارے ہمارے فرینڈ ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو نہیں ہو پاتا ہے میں نہیں آ پاتی ہوں تو پھر نہیں اچھا لگتا ہے کسی کو تو اس وجہ سے تو اب یہ جو ہے یہاں پہ دیکھئے یہ میرا ہے سوٹ بہت ہی پیارا سا سندر سا یہ میں اس کو جو ہے دونگی سلنے کے لئے ابھی اس کے بعد مطلب جب تک میں یہ ویڈیو جائے گی تب تک تو سلنے جا چکا ہے یہ لیکن اس میں بہت زیادہ یہ مہنگا پڑ گیا میرا اس کو آن لائن منگوایا تھے اور جو ہے آن لائن آیا تھا یہ دیکھئے یہ اسطر مطلب یہ سلوار کا کپڑا پھر سے لینا پڑا الگ سے اور اس کے بعد اسطر الگ سے مطلب یہ کافی مہنگا پڑ گیا سوٹ تو جو لوگ بھی اس کو لینا چاہتے ہیں گائز تو میں یہی بولوں گی کہ اس طریقے سے نہ لیں کیونکہ یہ کافی زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے سب کچھ الگ سے لینا پڑتا ہے اس کا